زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد تاجدار ختم نبوت تین مرتبہ بابا جی علیہ رحمت نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ تین مرتبہ زندہ آباد کہنا ہے دو مرتبہ ہولی ہولی سلولی سلولی اور تیسری مرتبہ آپ کے سینے سے آواز آئے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا جو بھی ساتھی ہے وہ ہل جائے اچھے کیا ہوا تو اسے پتہ چلنا چاہیے کہ مجاہدین ختم نبوت آئے ہوئے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ کفا والصلاة والسلام وعلا عبادہ اللہ نستفا اما بعد وفاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم واملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْتَدَالَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِخَوْفِهِمْ اَمْنَا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ونحن وعلا ذالك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حمد و سنہ درود ختم الانبیاء لَحُتْ تَحْيَتُ وَالسَّنَا کے بعد انتہائی قابل قدر واجب الہترام ضبع الہتشام محترم ناظرین و سامین کرام خصوصا جل وفغن تحریک لبیق پاکستان کے ذمہ داران و کارکنان و محبین و متعلقین سب سے پہلے میں تحریک لبیق پاکستان ساحی والڈوین کے ذمہ داران اور اکارہ زلے کے ذمہ داران اور رینالہ خرد کے ذمہ داران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دین کو تخت پلانے کے لیے ایک بہترین کانفرنس کا انعقاد کیا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے مومنین سے کہ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے نیک عمل کوئی نماز روزہ حج زکاة میں مقید نہیں ہے نیک عمل میں میدان جہاد میں میدان کارزار میں اترنا بھی عامل السالحات کے اندر شامل ہے فرمایا جو بھی میدان سجائے گا رب کا وعدہ ہے اور تین وعدہ ہے کتنے ہیں تین وعدے ہیں پہلا وعدہ یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْدِ قَمَسْتَخْلَفَنْ لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طرح اگلوں کو خلافت عطا کی ہے یہ پہلا وعدہ ہے اور دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ اللَّذِرْتَدَا لَهُمْ بابا جی علیہ رحمت کی بارگاہ میں میں نے ایک دن عرض کیا استاجی آپ اتنے وسوق سے فرماتے ہیں کہ دین نے تخت آنا ہے اور پاکستان میں تو آکے رہے گا اس پر امید ہونے کی بنیاد کیا ہے اتنے باوسوق انداز میں یہ الفاظ عدا فرمانے کی بنیاد کیا ہے تو بابا جی علیہ رحمت نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا مولانا میں نے آرکیہ جی میں نے پڑھا ہے آپ ہمیں پڑھا دیں تو انہوں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہی ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فرمایا قرآن میں تین وعدے ہیں ایک خلافت دوں گا جو وعدہ پورا ہوا دوسرا وعدہ ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ لَذِرْتَدَى لَهُمْ میں ضرور بِز ضرور ان کے اس دین کو جو پسند کرتے ہیں تخت پہ لاکے چھوڑوں گا تخت پہ لاکے چھوڑوں گا ضرور بِز ضرور لامتعقید بانونتعقید سقیلہ ہے اور تیسرا وعدہ فرمایا میں خوف کو امن میں بدلوں گا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا ایمان سے بتاؤ ریرانہ خود کے بعد باسیو چھے مہینے آٹھ مہینے جو ہمارے جانم سلطانم پابند سلاسل تھے اس وقت قیفیت کیا تھی اور آج قیفیت کیا ہے کوئی تبدیلی ہے نہیں ہے پہلے ڈالا دیکھ کے ہمارا کارکن گھبراتا تھا آج ڈی پیوں کے ساتھ بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے میٹنگ کر رہا ہے یہ خوف کو عمن میں بدل دیا اور جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیبِ کبریہ شافِ روزِ جزا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ پانچ دور ہوں گے کتنے پہلا دور ہوگا نبوت کا جب تک رب کو منظور ہوگا نبوت رہے گی پھر نبوت اٹھا دی جائے گی سمت اکونو خلافتن علا منحاج نبوتے دوسرا دور ہوگا خلافت کا فرمایا وہ بھی چلا گیا تیسرا دور ہوگا ملکن آگدن کاٹ کھانے والی ملوکیت بادشاہت ہوگی فرمایا وہ بھی اٹھا دیا جائے گا سمت اکونو ملکن جبریا پھر مجبوری والی حکومت ہوگی پہلا دور نبوت کا دوسرا دور خلافت کا تیسرا دور کاٹ کھانے والی ملوکیت کا اور چوتھا دور مجبوری کی حکومت کا دور کہ جس میں کوئی برادری سے مجبور ہے کوئی رشتہ داروں سے مجبور ہے کوئی محلے دار سے مجبور ہے کوئی نمبردار سے مجبور ہے کوئی چودری سے مجبور ہے کوئی سردار سے مجبور ہے یہ جو ابھی اس دور چل رہا ہے یہ مجبوری والی حکومت ہے جانے کائنات نے چودہ سو سال پہلے اس کی بشارت دی تھی فرمایا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا سمت اکونو خلافتن علا من حاجن نبوت پھر خلافت آئے گی دین تخت پہ آئے گا یہ پانچمہ دور ہے جو ابھی آنے والا ہے ہم نے دین کو زنجیر ڈال کر چند رسموں میں قیدی بنا کے رکھ دیا ہے دین اسلام کبھی بھی سکڑنے کے لئے نہیں آیا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جانے کائنات نے دس سال حکومت فرمائی ہے آج ہمارے سمجھدار مختدی سمجھدار نمازی مسجد کے ٹھیکے دار جب علامہ صاحب اگر کوئی سیاست کی بات کریں تو مسجد میں کھڑے ہو کر اس کو تانہ دینا شروع کرتے ہیں کہ مولوی جی مسجد اس سیاست در کی تعلق ہے یہ ہمارے اس نادان نمازی نے خود سے یہ بات نہیں سیکھی میں آپ کو تاریخ کی طرف لے جانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ کس نے کہا تھا کہ مسجد الگ ہے اور سیاست الگ ہے بتاؤں رہے نانا والو سب سے پہلے کس نے یہ لفظ کہا تھا کہ مسجد کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے مسجد سیاست کا مرکز ہوا کرتی تھی مسجد تہذیب و تمدن سکھانے کا مرکز ہوا کرتی تھی مسجد نبوی قومی اسمبلی بھی تھی مسجد نبوی سپریم کورٹ بھی تھی مسجد نبوی وفود کی آج بھی آپ جائیں تو وہاں ایک اشتن الوفود ہے غیر ملکی وفد مسجد میں آتے تھے مصطفیٰ ان سے دیل فرمایا کرتے تھے فوجی چھاونیاں ہوا کرتی تھی مسجدیں مجاہدین پیدا ہوتے تھے مسجدوں سے صلاح الدین ایوبی کے دور کی تاریخ اگر پڑیں گے تو مسجد کا امام محلے کا ایسے چوہ اور تھانے دار ہوا کرتا تھا سب سے پہلے یہ لفظ بولنے والا جس کا نام ہے یزید پلیت لجپال حسین کو یزید نے کہا کہ آپ مسجد سنبھالیں آپ حرمین سنبھالیں آپ حاجیوں کی نگہبانی کریں آپ مذہبی معاملات سنبھالیں میں آپ کو مذہبی امور کا منسٹر بناتا ہوں سالانہ فنڈنگ بھی دوں گا آپ ادھر رہیں میں یہاں حکومت کروں تو بتاؤں لجپال حسین نے جواب کیا دیا تھا سننا چاہتے ہو یا وہ محرم میں آتے ہیں خطیب ان سے پوچھو گے سبال اللہ بولو آزار اور جن خطیبوں کو بلاتے ہو وہ آپ کے آنکھوں سے آنسو اور جیب سے پیسے غائب کر کے چلے جاتے ہیں محرم تو بڑا سنا ہوگا آپ نے کسی نے پچاس محرم کا بیان سنا ہوگا کسی نے سو سنا ہوگا کسی نے اسی سنا ہوگا میں بتانا چاہتا ہوں کہ حقائق کو چھپایا گیا ہے اس قوم سے اس قوم کے آنکھوں میں پٹھی باندھ کر لولی پوپ آف دی اسلام یارپ آلاؤڈڈ اسلام کلمہ نماز روزہ حج زکاة دے کر اس امت مسلمہ کو خوش کیا گیا کہ بس یہی اسلام ہے یہی اسلام ہے اپنے تک یہیں تک رکھو آگے نہیں بھیجنے دینا ہے لجپال حسین نے جواب دیا توجہ ہے تھکے بیٹھے ہو پکے بیٹھے ہو اچھا جو پکے بیٹھے ہیں وہ ہاتھ کھڑا نہیں کریں اللہ سبحان اللہ بولو یہ ہاتھ لجپال حسین کا ہے سوچ سمجھ کے ہاتھ کھڑا کیا کرو جو بھی آتا ہے کہتے ہیں ہاتھ کھڑے تو آپ کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں لجپال حسین نے جواب دیا پلیف تو مجھے کہتا ہے میں مسجد میں رہوں تو بدماشی کرتا رہے حکومت کرتا ہے تو سن میرے نانا جان نے دس سال حکومت بھی کی ہے اور مسجد کے امام بھی رہے دائی سال صدی کے اکبر نے دس سال فاروق آزم نے ساڑھے بارہ سال عثمان غنی نے ساڑھے پانچ سال مولا علی نے چھے ماہ میرے بھائی امام حسن نے تیرے والد امیر معاویہ نے وہ حکومت بھی کی ہے اور مسجد کے امام بھی رہ چکے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی آج ہم نے اسلام کو اٹھا کر ہمارا اسلام مسجد سے نکل کر گلی تک نہیں جا سکتا مسجد سے نکل کر بازار تک ہمارا اسلام اتنا مجبور کر دیا ہے ہم نے مفلوق الحال ہے کہ وہاں اپنے آقام نہیں بتا سکتا کوٹ کچاری میں نہیں جا سکتا اسمبلی میں نہیں جا سکتا محدود کر دیا ساٹھ سال گزر جاتے ہیں مسجد کے اندر ہی اسلام کو ہم نے قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے دین کو تخت پہ لانے کی ذمہ داری صرف امیر المجاہدین علیہ الرحمت کی نہیں تھی صرف ہمارے امیر محترم جانم سلطانم کی نہیں ہے صرف قاری صداقت صاحب کی یا قاری زاکر صاحب کی یا یہ ذمہ داروں کی نہیں ہے دین سب کا ہے اسلام سب کا ہے اسلام سے جب پیار کرو گئے تو مصطفیٰ سینے سے لگائیں گے سناوں حدیث پاکا دو حدیثیں سنا رہا ہوں دو ایک مکہ کی حدیث اور ایک مدینے کی کوہ سبا کی چوٹی ہے لجبال مصطفیٰ نے اعلان فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تطلحو کلمہ پڑو اور کامیاب ہو جاؤ تو چاچا نے انگلی اٹھائی سگا چاچا کون کا وارث باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے جانے کائنات نے فرمایا اگر والد فوت ہو جائے تو بھائی اس کا بھائی چاچا جو ہے وہ باپ کی جگہ پر ہے انگلی اٹھائی مصطفیٰ کریم کے دل پہ یہ وار لگی جانے کائنات نے فرمایا مجھے مارتا میرے والد کی جگہ پہ تھا لیکن میرے اسلام پر انگلی اٹھائی وہاں اعلان فرمایا لوگو سن لو یہ میرا چاچا تھا یہ میرے والد کی جگہ پہ تھا خون ایک زبان ایک علاقہ ایک لیکن اسلام پر انگلی اٹھی ہے حالانکہ اس نے میلاد بھی منایا ہے میرے آنے پر میلاد بھی منایا اپنی لونڈی کو حضاد بھی کیا ہے لیکن چونکہ اسلام پر اعتراض کیا ہے میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں لے سبینی و بینہ بھی لہبن خرابتن آج کے بعد میرا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے سوشل بائی کاٹ کون جو رحمت اللہ عالمین ہے کون رشتہ کاٹ رہے ہیں جن کا اپنا فرمان موجود ہے سلمن قطا کا جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اسے رشتہ جوڑ چاچے سے رشتہ توڑ رہے ہیں ریزن وجہ صرف اسلام پر انگلی اٹھ جاتی ہے اور ایک مدینے کی سرزمین ہے سبحان اللہ بولو تو بولو ایک ساٹھ سال کا بوڑا شخص ایران سے نکلا شام پہنچا راہب نے کہا تیری تقدیر خجوروں والے شہر مدینے میں ہے آخری نبی آئے ہیں وہاں جائیے تیری تقدیر وہاں لکھی ہوئی ہے تو وہ وہاں سے نکل کر لجپال مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا لوگ ان سے پوچھتے تھے مسمک تیرا نام کیا ہے تو جواب دیتا تھا انا سلمان بن اسلام بن اسلام میں سلمان ہوں میرے والد کا نام بھی اسلام ہے دادا کا نام اسلام ہے پردادا کا نام اسلام ہے جب مصطفیٰ کو پتا چلا کہ میرے سلمان کو میرے اسلام سے اتنا پیار ہے آپ نے مدینے میں لوگوں کو جمع کرتے ہوئے آپ نے فرمایا لوگوں سن لو میں نے ایک اعلان کیا تھا کوئی سفا کی چوٹی پہ آج ایک اعلان کر رہا ہوں میں نے وہاں رشتہ توڑا تھا ریزن اسلام اور آج میں ایک رشتہ جوڑنے والا ہوں یہ سلمان نہ خون کا رشتہ ہے نہ زبان کا رشتہ نہ علاقے کا رشتہ کوئی رشتہ نہیں اور اس نے میرے آنے کے وقت میلاد بھی نہیں منایا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات انداز بیان گرچ میرا شوق نہیں ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نیبلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی نا خوش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکاکن اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ جن نے آئے وہ بخشے گئے جنت میری جاگیر نہیں ہے ازان ہو رہی ہے اس کے بعد میں گفتگو جاری رکھتا ہوں سکتا ہوں سکتا ہوں سکتا ہوں موسیقی اب میں کبھی اس کا قائل نہیں ہوں کی جنہیں آئے ہو بخشے گئے ہو ایک جلسے سے اگر مغفرت ہوتی تو لجپال حسین مدینے میں میلات کانفرنس کرتے انہیں کربلا جانے کی کیا ضرورت آخری دعا سے جنت ملتی تو پھر لجپال حسین مدینہ نہیں چھوڑتے فرما کہ اس نے میلات بھی نہیں منایا خون کا بھی رشتہ نہیں زمان کا بھی رشتہ نہیں علاقے کا بھی رشتہ نہیں لیکن اسلام سے پیار کرتا ہے میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں سلمان منہ اہل البیت یہ ہمارے اہل بیت کا فرد ہے کیوں کہ اسلام سے پیار کرتا ہے دین سے پیار کیجئے چھہتر سال ہو گئے کبھی نمبردار کو تو کبھی چودری کو تو کبھی وڑیرے کو تو کبھی سردار کو کبھی کس کو کبھی کس کس پوزیشن پہ کبھی کیا ہمارے مصطفیٰ نے سیاست فرمائی ہے ہمارا نبی سیاسی ہے جس کو بہتا تکلیف ہے نا وہ میدان لگا ہے دس سال سیاست فرمائی ہے یہ سیاسی لیڈروں سے آپ پوچھیں سیاست کا معنی کیا ہے میں نے ایک اسسسٹنٹ کمیشنر سے پوچھا تھا کہتے ہیں مولانا آپ یہ پولیوں کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں میں نے کہا سیاست کا معنی کیا ہے آپ اے سی ہیں ڈی سی کے نیچے سبانہ نہ بھولو ہاں ذرا میں نے کہا آپ اتنے سی ایس ایس کر کے بیروکریٹ بنے ہیں سیاست کا معنی کیا ہے تو اس کو سیاست کا معنی نہیں آیا آئے گا ہی نہیں کبھی انہوں نے سیاست کا وہ معنی اگر لوگوں کو بتا دے تو لوگ ان کو اپنے گھر تو اپنے گھر ہے مولے میں برداشت نہ کریں سیاست کا معنی ہے قوم اور ملک کی تعمیر کرنا قوم اور ملک کی تعمیر کرنا یہ ہے سیاست نبی علیہ السلام نے دس سال روڈ نالیوں کا ٹھیکہ صدیق اکبر کو نہیں دیا تھا فاروق آزم کو کبھی سیوریز لائن کا یا گلیوں کا یا روڈوں کا نہیں دیا تھا مولا علی کو کبھی اسکول کالیج یا مدرسوں کے بنانے تعمیرات کا ٹھیکہ نہیں دیا تھا کوئی ثابت کرے مائی کا لان ان کے دل سیدھے کیے تھے اور دل ایسے سیدھے ہوئے کہ فاروق آزم بھی اجلاس بلاتے ہیں تو دو سپر پاور طاقتیں رومن ایمپائر اور پیرسین ایمپائر کی ٹانگیں کاب جایا کرتی ہیں وہ کیا بات تھی کہ جب وہ بات کرتے تھے تو کفر ہلتا تھا آج کفر بات کرتا ہے تو ہم یہاں ہل جاتے ہیں گواندی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سرائیہ سے آسمانے زمین پر ہم کو دے مارا امت مسلمہ اب اتنی گہرائی کھڑے میں گیا ہے کہ آگے کوئی گہرائی ہائے ہی نہیں سناو حدیث پاک اچھا یہ حدیث پاک ہے حضرت حضیفہ کی پہلے حضرت حضیفہ کے بارے میں سنو کہ وہ کون ہے حضرت حضیفہ بن یمان یہ جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو رازدارِ مصطفیٰ کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام نے انہیں مدینہ کے تمام منافقین کی لسٹ دی تھی کہ یہ فیلان منافق ہے فیلان منافق ہے پھر پوری لسٹ اس کے ان کے پاس موجود تھے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ جو حضیفہ ہے نا ان کو فرشتے سلام کرنے آتے ہیں سبحان اللہ نہیں بولا آپ لوگوں دفعہ 144 تو نہیں ہے اگر کسی کے کوئی خون کم ہو جائے میں ذمہ دار ہوں سبحان اللہ بولتے جائے اتنا آپ نے حضیم الشان آپ کے لئے حضیم الشان احتمان کیا ہے اکارہ کے کابینہ نے رینالہ کے اور سائیوال کے کابینہ نے تو ان کو بدلہ ملنا چاہیے نا جب آپ سبحان اللہ کہو گے آپ کو بھی سواب ملے گا ان کو بھی سواب ملے گا فرمایے آپ یہ جسے فرشتے سلام کرنے آتے ہیں فرشتے کیوں سلام کرتے تھے حضرت حضیفہ اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے درمیان ایک دیوار کا فاصلہ تھا ادھر کاشانہ اکدس اور ادھر حضرت حضیفہ کا گھر جب رات ہوتی تو حضرت حضیفہ اپنی فیملی کو لے کے مدینے سے باہر خیموں میں رات گزارتے صبح فجر کے ٹیم آ جاتے کسی نے کہا رات کو باہر کیوں جاتے ہو فرماتے ہیں اسی لیے کہ مصطفیٰ کے گھر کی باتیں ہمارے کانوں میں نہ پہنچیں سبحان اللہ بھولو پاس کر لو بھائی میں سے شریف مسئلہ ہے ایک ہی اذان کا جواب لیکن چونکہ قریب ہے کہیں یہ میڈیا والے گلے نہ پڑ جائیں سبحان اللہ بھولو سبحان اللہ بھولو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہاد اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر ہے اسم موسیقی موسیقی حضرت حضیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے لیڈر آئیں گے ایسے حکمران آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے اور جو ظالم ہوں گے اچھا ظلم کی تعریف ظلم کی تعریف ہے عشیفی غیر محلی ہی کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا یہ ظلم ہے امامہ شریف کی جگہ کون سی ہے سر ہے اٹھا کے پاؤں میں رکھ دینا ظلم جوتے کی جگہ پاؤں ہیں اٹھا کے سر پہ رکھ دینا ظلم اچھا ہمارے جو لیڈر ہیں موجود ہیں جوٹے ہیں یا نہیں ہیں بولتے نہیں ہیں آپ سچ بولنے کی پاور پیدا کریں آپ بھی ہوتلوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یار بھے چھوٹ بول دینے کہتے ہیں تف ٹائل والی گلی بنا دیں گے تو خود ہی غائب ہو گئے ایسا ہی ہے ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے ہر دور ایسا ہی ہوتا ہے جھوٹے ہونے میں کسی کو کوئی شک ہے سرکار نے چودہ سو سال پہلے فرمایا جھوٹ بولیں گے اور دوسرا ظلم کریں گے اگر آپ کے ایم پی اے صاحب آپ کے ہلکے کا فنڈ اٹھا کر لاہور میں لگا دے تو وہ ظالم ہے یا نہیں ہے اسلام آباد میں لگا دے تو وہ ظالم ہے یا نہیں ہے دوبئی میں لگا دے ظالم ہے یا نہیں ہے لندن میں لگا دے ظالم ہے یا نہیں ہے تو ظالم بھی ایکسپٹ کیا آپ نے اس کے عمل سے جھوٹا بھی آپ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا کہ وہ جھوٹے بھی ہوں گے اور ظالم بھی ہوں گے فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكِزْبِهِمْ وَآَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ اور جس نے بھی ان کو سچا کہا یعنی ان کے جھوٹ کی تصدیق کی یعنی یہ جھوٹا ہے ہی نہیں اس بندے کے لیے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا ابھی آئیں گے نا آپ کے پاس موسمی لیڈر پھر اس سے زیادہ پھر آپ کے حلقے کا جو نمبردار ہوتا ہے سبحان اللہ بولو ہاں درہا وہ خیمے لگائے گا لوگوں کو بلائے گا سپیکر میں وہ تعریف کرے گا یہ جو لیڈر ہے یہ بے داغ ماضی ہے سچا ہے بے لوس خدمتگار کیا ہے الفاظ لکھتے ہیں راؤ صاحب کیا سے کیا الفاظ ہاں بے داغ ماضی اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جھوٹے کو سچا کہا جس نے ظالم کی مدد کی مصطفیٰ فرماتے ہوا لَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْحُ وہ میرا نہیں ہے میں مصطفیٰ اس کا نہیں ہوں وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْز ایسا بندہ جو جھوٹے لیڈروں کی جھوٹی تعریف کرے فرمایا وہ حوز کاؤسر پہ بھی نہیں آئے گا اور اب دوسرا بندہ فرمایا فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِزْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے جب ایم پی اے صاحب آ جاتے ہیں ووٹ لینے ایک بندہ وہاں سے کھڑا ہوتا ہے مردِ حُر کھڑا ہو جاتا ہے وہ سب کے سامنے کسی کی پرواہ کیے بغیر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے جھوٹے آ دوہزار اٹھارہ میں تو نے نہیں کہا تھا کہ میں اس کو بجلی دوں گا اس گاؤں کو تو نے نہیں کہا تھا روڈ بناوں گا تو نے نہیں کہا تھا لالیا بناوں گا تو جھوٹ بولتا ہے ہم نے تیری مدد نہیں کرنی تو بولوں گا وہی علفاظ ہیں جو لجپال حسین کے لیے فرما جو بھی ایسے جھوٹے اور مکار اور ظالم لیڈر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جواب دے مصطبیٰ فرماتے ہو وَمِنِّي وَآنَ مِنْهُو وہ میرا ہے میں مصطبیٰ اس کا ہوں وَسَيَارِدُ عَلَيَّ الْحَوْزِ یہی بندہ حَوْزِ قَوْسَر پہ آئے گا میں رحمت للعالمین والے ہاتھ سے جام بھر بھر کر اس کو پلاؤں گا تو جام پینا ہے نہیں پینا ہے تماتر دیکھ کر بھی ہم سڑا ہوا تماتر سائیڈ پہ کرتے ہیں یہ آلو سڑا ہوا ہے یہ سیب سڑا ہوا ہے ڈاکٹر بدلتے ہیں سٹور بدلتے ہیں جس گاڑی میں جس گاڑی والے نے میرے والد کی توہین کی ہے میں اس گاڑی میں سفر کروں گا بولتے نہیں ہیں آپ جس ڈاکٹر نے صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کی ہے دوبارہ اس کے پاس جاؤں گا سب بدلتے ہیں سٹور بدلتے ہیں سبزی بدلتے ہیں میڈیسن بدلتے ہیں گاڑی بدلتے ہیں ہر چیز نظام زندگی میں جو ہم سے سیدھا نہیں چلتا ہم بدلتے ہیں لیکن لیڈر ہمارے ابا ڈاڈا کا جو چل رہا ہے بس وہی لیڈر ایک ہی ہے خود کو بدلو دین کو تخت پہ لاؤ نہ کسی مولوی کو ہم لا رہے ہیں نہ پیر کو لا رہے ہیں نہ کسی اور کو لا رہے ہیں ہم لا رہے ہیں دین کو تخت پہ مجھے توجہ مجھے کراچی میں کسی نے پرچی دی کہ جی آپ دین تخت پہ لا رہے ہیں آپ کے جو کینڈیٹ ہیں کینڈیٹ کون ہے یہاں پہ کھڑے ہو جائیں یہ اوشا صاحب راو صاحب اور کون ہے یہ چلے علامہ صاحب آپ تشریف رکھیں جو علماء ہیں وہ بیٹھ جائیں سبحان اللہ بولو مجھ سے سوال ہوا کہ مفتی صاحب یہ نوجوان ہوشا صاحب راو صاحب یہ کیا نام ہے منصف خلل صاحب یہ دین کیسے تخت پہ لائیں گے یہ تو مولوی ہے نہیں انہوں نے تو ایک دن بھی مدرسے میں نہیں لگایا ان کے پاس تو دین کا علم نہیں ہے تو دین تخت پہ کیسے آئے گا آپ کو بھی تھوڑا جھٹکا لگا ہوگا ایک منٹ میں بابا جی کے صدقے میں ایک منٹ میں میں نے کہا تاریخ کا متعلہ نہیں کیا تشریف رکھیں تاریخ کا متعلہ نہیں کیا نبی علیہ السلام نے دس سال حکومت کی میں پیرنٹ گنوا رہا ہوں تب جو ہے پیچھے سے آ رہا ہوں جانے کائنات کے دور سے آ رہا ہوں پھر آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ اسلام کتنی مرتبہ کتنا زیادہ عرصہ سلطان رہا ہے اور یہ یورپی چوچے کب آئے ہیں میں بتا رہا ہوں اب دس سال نبی علیہ السلام نے حکومت کی ہے ڈائی سال صدی کے اکبر دس سال فاروق اعظم ساڑھے بارہ سال عثمانِ غنی ساڑھے پانچ سال مولا علی چھے ماہ امامِ حسن ساو سال بنو مئیہ پانچ سو سال بنو عباس دو سو اسی سال بنو آلِ فاطمی چھے سو ستائی سال پر مشتمل سلطنتِ عثمانیہ بھائی اسلام کی سلطنت پر سبان اللہ تو بنتا ہے یہ پورا پیرید اسلام حاکم ہے اسلام چمک رہا ہے یہ انیس سا انیس میں جب کولونیل ازم آیا ہے تب ہم جب بھی وہاں سے کچھ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یس بوس میں نے کہا سب سے زیادہ پیرید ہے سلطنتِ عثمانیہ کا چھے سو ستائی سال سلطنت رہی ہے آلی شان سلطنت اور میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا کہ آلہ حضرت عظیب المرتبت مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت الرحمان کیونکہ انیس سو انیس میں سلطنتِ عثمانیہ کے توڑنے کا معایدہ ہو چکا تھا اور اسی غم میں آلہ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے انیس سو اکیس میں تو انیس سو انیس سے لے کے یہاں تک یہ دور ہے کفر کا جو ہمارے اوپر حکمران وہ لے کے آئے اپنے قارندے لے کے آئے اس سے پیچھے اسلام چمک رہا ہے میں نے کہا سلطنتِ عثمانیہ چھے سو ستائی سال اس کا بانی مولوی نہیں تھا سبحان اللہ نہیں بولا سلیمان پاشا اس کا نام ہے بکریاں چراتا تھا مال مویشی والا تھا جہاں سبزہ دیکھتا وہی پڑھاؤ لگاتا کوئی پڑھا ہوا نہیں تھا مولوی عالم نہیں تھا اور اس کا بیٹا توغرال پاشا جس کو ارتغل کہتے ہیں نوے سال زیاد کیا وہ بھی مولوی اور عثمان پاشا جو پوتا ہے سلیمان پاشا کا جس کے نام سے سلطنتِ عثمانیہ ہے وہ بھی مولوی میں نے کہا علماء نہیں تھے چھے سو ستائی سال سلطنت رہی ہے بے شک علماء نہیں تھے لیکن مہیدین ابن عربی کے سفید داڑی والے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے یہ آئیں گے بابا رزوی کے سفید داڑی والے پیچھے بیٹھ کر دین کا تک نظام پہ لائیں گے آخری بات کر رہا ہوں یار ایمان سے بتاؤ اگر کسی نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے توجہ ہے میرے بھائی کو کسی نے مارا ہے بغیر کسی قصور کی بلا قصور قتل کیا ہے وہ اگر الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے میں اس کو ووٹ دوں گا اور جس نے غازی ممتاز کو شہید کیا ہے میں کس موں سے یہ نعرہ لگا رہا ہوں غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے ظالم تو اس کو پولنگ بوت میں جا کے سپورٹ کر رہا ہے جو میرے غازی کا قاتل ہے جو میرے شہیدوں کا قاتل ہے جس نے ہمارے آٹھ شہید کیے ہیں یہی نون لیگی ہے کون ہے یہ غازی صاحب کا قاتل کون ہے میرا بجدان کہتا ہے میرا بجدان کہتا ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ بھی دیکھتا ہے مصطفیٰ بھی دیکھتے ہیں جب آپ پولنگ بوت میں جائیں گے وہاں میرا رب بھی دیکھ رہا ہے اور میرا مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں اور میرا غازی بھی دیکھ رہا ہے بابا امیر المجاہدین بھی دیکھ رہے ہیں وہاں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مصطفیٰ کے دیوانے کے ساتھ کھڑے ہیں یا دیوانے کے قاتل کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوئی بات نہیں کر رہا میں کسی کو منت نہیں کر رہا میں صرف آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہوئے کہ یہ چور ہیں اس کے باوجود اگر آپ اس کے ساتھ ہوں گے تو قیامت میں ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے جو جن کو اپنا لیڈر سمجھے گا وہ قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا ہمارا لیڈر غازی منتاز ہے ہمارا لیڈر لجپال امیر المجاہدین ہے ہم انشاءاللہ ہمارا وجدان کہتا ہے کہ کافلہ ہوگا روا کافلہ سالار کے ساتھ کافلہ سالار ہے امیر المجاہدین اب آپ کو آخری پیغام یہی ہے کہ آپ کو روڈ نہ لی چاہیے یا مصطفیٰ کا دین چاہیے بس اگر آپ مصطفیٰ کا دین چاہتے ہیں تو اپنی گاڑیاں اپنا مال اپنی اولاد سب قربان کیجئے کوشش کیجئے کہ دین آ جائے جب اسلام آتا ہے تو وہ پھیلنے کے لیے آتا سکرنے کے لیے نہیں آتا یہ یاد رہے جب مصطفیٰ نے ریاست بنائی تو یہ ریاست پھیل گئی گیارہ لاکھ مربع میل سدی کے اکبر سترہ لاکھ مربع میل فاروق اعظم چھتیس لاکھ بڑھتا گیا بڑھتا گیا اسلام کی طبیعت میں سکرنہ نہیں ہے امیر معاویہ کے دور میں چونسٹھ لاکھ مربع میل عمر بن عبدالعزیز کے دور میں سومالیا ساؤت افریقہ سنٹرل ایشیا یہاں تک اسلام آیا ہے چار ٹانگو والے گھوڑے پہ جھنڈا لے کے یہاں پہنچا ہے ہمارا اسلام اسلام گلی تک نہیں جا سکتا معذرت کے ساتھ ہم نے اسلام کو صرف قیدی بنا دیا ہے کہ وہ باہر علاؤ نہیں ہیں اسے کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ جا کے کوٹ کچاری میں یا بینکوں میں جا کے اپنا حکم نافذ کریں وہ آپ نے ان کو آزاد کرنا ہے ہماری جنگ کسی شخصیت سے نہیں ہے ہماری جنگ کسی اور سے نہیں ہے ہماری جنگ صرف ہماری آزادی نہیں اسلام کی آزادی کی ہے کہ جیسے اسلام مسجد کے اندر حاکم ہے اسی طرح اسمبلی میں بھی وہ حاکم رہے وہ اپنا فیصلہ نافذ کرے اگر روڈ نہ لی ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ تو چل رہا ہے سبحانگا بولو تو ایک لطیفہ سناؤں ایک شیر ہو گیا بڑا یہ مثال دے رہا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات بڑا ہو گیا اس نے کہا اپنے فیصلے خودی کر لو وہ لومڑی نے جو ہے نا وہ خرگوش کو تھپڑ مار گیا شیر دیکھ رہا ہے تھپڑ جو رسیت کی زور سے تو خرگوش نے کہا بھائی کیوں مارا تو لومڑی نے کہا چل 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 بدماشی کی نا دوسرے دن خرگوش کو بلایا خرگوش آیا دیا تھپڑ بلا بھائی میں کمزور ہوں غریب ہوں لاچار ہوں عوام ہوں سبحان اللہ بولو تو بولو آپ نے مجھے کل بھی مارا اور آج بھی مار رہا ہے میرا قصور کیا ہے اور نے کہا تو ٹوپی کیوں نہیں پائی اس نے کہا میں بھول گیا ہوں تیسرے دن آیا کس کے تھپڑ مار گیا بلا بھائی میرا قصور کیا ہے کہلنا ٹوپی کیوں نہیں پائی اور نے کہا ٹوپی میں نے اس لیے نہیں پہنی ہے کہ میرے کان بڑے ہیں پہنتا ہوں گر جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے جاؤ شیر دیکھ رہا ہے چوتھے دن آیا تھپڑ رسید کیا ہو بلا بھائی کیوں مارا بلا ٹوپی کیوں نہیں پہنی بلا میں نے کل بتا دیا تھا کہ میرے کان بڑے ہیں پہنتا ہوں تو گر جاتی ہے اب مجھے خوامخہ مار رہے ہیں شیر نے بلایا علومری کو ادھر آوئے بدماش ادھر آ عدالت میں حاضر ہو آ گیا بلا یہ کیا ہے ایک ہی طریقہ ٹوپی کیوں نہیں پہنی تھے ٹوپی کیوں نہیں پہنی کوئی اور وجہ نہیں ہے بلا جی ہمارا تو یہی ہے آپ کوئی نہیں وجہ بتایا آپ تو تجربکار ہیں پرانے ہیں بلا بھائی جب بھی قوم کو لوٹو تو وجہ بدل بدل کے سبحان اللہ بولو تو بولو کبھی روڈ کے نام پہ کبھی بینظیر انکم کے نام پہ تو کبھی نالی کے نام پہ کبھی ٹف ٹائل گلیوں کے نام پہ مختلف یہ قوم ہے بلکڑ قوم ہے یہ پانچ سال میں بھول جاتی ہے کہ پچھلے دور میں اس نے کیا وعدہ کیا یہ غازی ممتاز کو بھول گئے یہ لیاقت علی خان کو بھول گئے یہ فیض آباد کے شہیدوں کو بھول گئے یہ وزیر آباد کے شہیدوں کو بھول گئے یہ رحمت للعالمین کو ہسپیڈلائز میں تبدیل کرنے والوں کو بھول گئے بدل بدل بولا پھر بتائیں ہمیں بولا جب آپ صبح آ جائے نا یہ خرگوش اس کو کہو جاؤ پکوڑے لے کے آؤ یہ جب پکوڑے لے کے آئے گا پھر اس سے پوچھو چٹنی لائے ہو یا نہیں لائے اگر وہ کہے کہ میں نہیں لائے تو مارو کہ بے اکوف پکوڑے بھی کوئی چٹنی کے بغیر کھاتا اگر وہ کہے میں لائے ہوں تو پوچھو میٹھی لائے یا کھٹھی لائے اگر وہ کہے کہ میٹھی لائے ہوں تو مارو مجھے کھٹھی چاہیے تھی اگر وہ کھٹھی لائے تو بول مارو مجھے میٹھی چاہیے تھی اس طرح بدل بدل کے قوم کو مارو بولا جی تیرا شکریہ آپ نے مجھے اچھا جنابو دے دیا اب وہ دوسرے دن ہوا خرگوش کو بلا ادھر آؤ اے وہ دورتے ہوئے آیا بولا جاؤ اے پکوڑے لے کے آیا وہ جا کے پکوڑے لے کے آیا وہ نے کہا آو بھئی چٹنی لائے یا نہیں لائے بولا لے کے آیا ہوں میٹھی لائے کھٹھی لائے بولا دونوں لے کے آیا ہوں صبح اللہ بولو ہاں لائے OA لائے لائے لبائی یار سولان جانبائی 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 تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ بس میری بات ختم میں وہ واقعہ پورا کر لوں زندہ بات 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 دینہ 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 زندہ بات زندہ بات زندہ بات فاقتلو 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 تشریف رکھیں تشریف رکھیں رضی تحرا نام اب وہ انہوں نے کہا کہ پکوڑے لائے ہو انہوں نے کہا جی لے کے آیا ہوں بولا چٹنی لائے ہو نہیں لائے ہو بولا چٹنی لے کے آیا ہوں میٹھی لائے ہو کھٹی لائے ہو خرگوش نے کہا دونوں لے کے آیا ہوں انہوں نے کس کے دیا تھپڑ خرگوش نے پوچھا بھائی کیوں مارا مجھے انہوں نے کہا ٹوپی کیوں نہیں پہنی شیر کو کہا اپنا گر اپنے پاس رکھو ہمارا پرانا والا اس لئے خدا کا واسطہ ہے بہت ہو گیا اس قوم کے ساتھ بہت ہو گیا اس ملک و ملت کے ساتھ جو اسلام کے نام پہ بنا تھا کبھی اسلام داخل ہوا ہی نہیں کیسے داخل ہوگا برٹس جو یہاں سے چلا گیا برطانیہ تاریخ بھی تکلیف کریں آج کل تو مفتی گوگل ہے ہر گھر میں ہر گھر میں مفتی گوگل جو چوبیس گھنٹے سرویس ہے اس مفتی صاحب کو نیند بھی نہیں آتی ہے آپ ان سے ذرا پوچھیں نا کلک کر کے کہ پاکستان کے پہلا جو کیبن ہے کابینہ ہے پہلی اسمبلی اس کا وزیر قانون کون ہے بتاؤں آپ کے پاکستان کا پہلا وزیر قانون جو گندر نات منڈل ہندو ہے آپ کا پہلا چیفہ فارمی سٹار انگریز ہے دوسرا چیفہ فارمی سٹار انگریز ہے تین چوکی دار انگریز نے رکھے ہیں کہ اسمبلی میں مولوی جا سکتا ہے پیر جا سکتا ہے لیکن اسلام کو اجازت نہیں ہے اسلام کو اجازت نہیں ہے اس لئے مولوی اندر تو چلا گیا لیکن نکل کر ستر لاکھ کی لسی ہڑپ کر گیا اگر اسلام جاتا تو پینے دیتا اسے چوتھا چوکی دار جو اس نے رکھا تھا کہ وہ ان تینوں پر نظر رکھے کہ اسلام کو اجازت دے رہے یا نہیں دے رہے وہ تھا آپ کا پہلا وزیر خارجہ سر زفراللہ خان کھا دیانی کبھی اسلام داخل ہوا ہی نہیں بینک میں جاؤ ہماری تنخواہ میں ابھی قبلہ میں جو فلسطین کے حوالے سے جو ہم نے لانگ مارچ کیا تھا اسلام آباد میں جب ڈھیرہ اسماعیل خان سے میں آگے پہنچا پہاڑی پہ تو وہ پہاڑ گر چکا تھا تو راستہ بند تھا تو گاڑیاں وہاں کھڑی تھی رائیونٹ کا اجتماع ختم تھا میں کوئی فرقواریت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں درد دل ہے جو آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ اجتماع ختم ہو گیا بولا ہاں ختم ہو گیا میں نے کہا آخری دعا ہوئی بولا ہاں آخری دعا ہوئی میں نے کہا لالا کتنے بندے تھے بولا غدر تو بہت تھا میں نے کہا نہیں کچھ بتاؤ بولا کم از کم بائیس لاکھ سے اوپر تھا کتنے میں نے کہا لالا ایک مجھے پریشان کن بات ہے وہ آپ حل کر دیں آپ کوئیٹر سے نکلے ہیں سات آٹھ دن ہو گئے ہیں آپ دین کی خاطر مذہب کی خاطر نماز سیکھنے کے لئے گئے ہیں ایک چھوٹا سا مسئلہ بولا کیا ہے میں نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں سو بندے ہوں کتنے سو بندے ہوں وہ مل کے دعا کریں تو ان کی دعا اللہ تعالی رد نہیں فرماتا اور ایک روایت میں تو چالیس بندوں کا ہے چالیس بندے مل کے دعا کریں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی بائیس لاکھ لوگ مل کے رو کر اور گریہ زاری کر کے دعا کر رہے ہیں دعائیں قبولی نہیں ہو رہی ہیں وجہ کیا ہے کہنے لگا امیر صاحب عمل نہیں ہے میں نے کہا کوئٹا سے نکلا ہے تو بے عمل ہے کیا عمل تو ہے عمل ہے تب ہی تو نکلا ہے بھلا پھر آپ بتاؤ امیر صاحب ہم کو پتہ نہیں ہے میں نے کہا ہمارا ٹریکٹر سوٹ پہ ہے ہمارا ٹریشر سوٹ پہ ہے ہمارا جو گندم لیتے وہ بھی سوٹ پہ ہے سیڈ فیڈ لیتے ہیں وہ بھی سوٹ پہ ہے ہماری تنخواہ سودی بینکوں سے سرکولیٹ ہو کر ہمارے ہاتھ میں آتا ہے سوٹ کا ایک لکمہ چالیس دن کی عبادتوں کو رد کر دیتا ہے ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی پورا نظام سوٹ کا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سوٹ کے ستر دروازے ہیں ستر دروازے ہیں اور اتنا سا دروازہ یہ ہے کہ کہ کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے یہ ببال ہے سوٹ کا اور وہ چل رہا ہے آپ نہیں چاہتے کہ مصطفیٰ کا پیارا نظام آ جائے چاہتے ہیں نہیں چاہتے مصطفیٰ کے ملات کا لنگر اچھا لگتا ہے نہیں لگتا ہے بتائیں جنڈیاں اچھی لگتی ہیں لائٹنگ نارے نارت سب اچھے لگتے ہیں نظام اچھا نہیں لگتا تو کیا خیال ہے سپورٹ کرو گے مصطفیٰ کے نظام کے لیے دین کو تخت پلانے کے لیے اور پاکستان مملکت پاکستان جو اسلام کے نام پہ آیا یہاں آپ غازی کے قاتلوں کو سپورٹ کرو گے یا مصطفیٰ کے دیوانوں کو ابھی جو بچیوں پہ حملہ ہوا تو بھی نون لیگ کے خاتے میں یہ بچیاں نہتی بلوچستان سے نکلی ہے چلو ان کے بعد مرد ہوتے نوجوان ہوتے تو بات سمجھ میں آتی ہے بغیر وہاں سے چار پانچ لڑکے جو گاڑیاں چلا رہے وہ ہیں ان کے ساتھ باقی کوئی مرد نہیں بچیوں پر حملے کیے غازی صاحب کو شہید کیا پولنگ بوت میں آپ کا ایمان گوارہ کرے گا کہ غازی کے قاتل کو مور لگاؤں یا غازی کے دیوانوں کو مور لگاؤں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے شاید کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق لبایخ 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 یا رسول